عدب کی وجہ سے جو سمبل اف عدب ہے اس کا علم میرے گھر کی چھت پر ہے لیکن چھت کے نیچے رہنے والوں میں عدب نہ ہو فائدہ کیا ہے ہم صرف سمبلز کو کوپی کریں گا رسول کی شکل سیتی رسول کا ماما ایسا تھا رسول کی ظلفیں پہ کیا ملے گا تمہیں ظلفوں سے اگر میرے اندر وہ اصول نہیں ہیں اگر میں نے ان اصولوں کو فالو نہیں کیا مسجد نماز بھی پڑے ظلفیں بھی بڑی رکھے لیکن کل پتا چلے اسی مسجد و مدرسے میں جناب بدگاری کرتے ہو اور پکڑا گیا ساب کچھ ملا پر تجھے اصول مکتب نہ ملا یہ اصول ہے ہر بچہ اصول کی وجہ سے اس کے وجود میں ایک اصول تھا کہ نبی کی بیٹی کی بے عدبی نہیں کرنا اصول با عدب عدب نہیں تو انسان کچھ بھی نہیں اخلاق نہیں تو انسان کچھ بھی نہیں اصول ڈانٹوں کا نہیں اس کی محبت اب میرے دل میں نہیں ہے جس کے دل میں آپ کی محبت نہیں کا جانتا ہوں کیا کروں کم مدارہ کرو گزارہ کرو گزارہ کرو کئی مہینوں کے بعد ہے یا رسول اللہ میرا باپ آپ کا عاشق بن چکا ہے کا تیرے گزارے کی وجہ سے اصول پہ عمل کرو گے زندگی آباد ہوتی ہے ورنہ اگر ڈیٹیل میں چلے جاؤ گے تو شافیوں کی اپنی ڈیٹیل ہے ہمبلیوں کی اپنی ڈیٹیل ہے بھائی اگر سب کی ڈیٹیل الگ الگ ہوتی کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا کوئی کھول کے پڑھتا کوئی مسئلہ نہیں تھا فقی اختلاف ہے لیکن اگر قرآن کی اصولوں پہ سب عمل کرتے تو امن ہوتا عدب ہوتا اخلاق ہوتا کفر کے فتوے نہ ہوتے آج ہمارے معاشرے میں فقہ ہنگریٹ پرسن اخلاق زیرو انگریزی معاشروں میں فقہ زیرو اخلاق ہنگریٹ پرسن اور اخلاق مند معاشرے فطرت زیادہ پسند کرتی ہے فقہ کا تعلق میری ذات سے ہے اخلاق کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں آپ کو کوئی نقصان ہے میں روزہ رکھوں نہ رکھوں آپ کو کوئی نقصان ہے میں قرآن پڑھوں نہ پڑھوں آپ کو کوئی نقصان ہے نہیں لیکن میں گالی دوں میں غیبت کروں میں مال لٹوں میں کسی گھر میں آگ لگاؤں اس کا کس کو نقصان ہے آپ کو نقصان ہے تب ہی کہتا ہے میں اپنے گناہ بخش دیتا ہوں بندوں سے کی ہوئی برائیوں کو نہیں بخشتا اپنی حق تک تو جو بھی کرے وہ تیرا عمل ہے تیرا رب جانے اور تو جانے لیکن یہی انفرادی گناہ اگر میں لوگوں میں آکے کرتا ہوں پھر سخت سزا دیتا ہے وہ فعلِ ذنا جو بندہ تنہائی میں کرے اس کا معاملہ اور رب کا معاملہ ہے لیکن یہی عمل جب معاشرے میں آتا ہے تو فہاشی والا کہلاتا ہے اب کہتا ہے سوکوڑے مارو اب کہتا ہے سنگسار کرو کیونکہ اس نے گناہ بھی کیا لوگوں میں کیا برائی کو اس نے کیا کیا پھیلایا اور لوگوں کے دلوں میں کیا پیدا کیا اس نے گناہ کی ڈیمانڈ کو پیدا کیا ترغیب دی لوگوں کو گناہ کی طرف کب سزا پیادا ہے تو قرآن کس کی کتاب ہے اصولوں کی کتاب ہے اصل بتاتا ہے خدا اصول کا مطلب اب آپ یہ سوچیں کہ مولانا رسول خدا نے بریانی کھائی تھی کہ نہیں اب میں نے کہا یہ ان مفتیوں کو جا کے بولو جو کہتے مٹی کے برطن میں کھانا کھاؤ ظلفیں وڑی رکھو مسواک رکھو شلواریں ٹکنوں سے اوپر رکھو کیونکہ رسول کرتے تھے رسول کرتے تھے رسول کرتے تھے میں نے کہا پھر ایک گدہ بھی باہر کھڑا کر دو ان کے پھر گاڑیوں پہ بھی نہ چڑھو پھر موبائل بھی استعمال نہ کرو پھر ٹی وی بھی استعمال نہیں کرو اس قدر فکر کو محدود کیا کہ اکیسویں صدی کے لوگ دین گریز بن گئے دین سے باگ گئے وہی کام جو کرشنس نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا اور سارے دین کے دشمن بن گئے کیتھولک سے پروکسٹن بن گئے فوٹو لینا حرام ہے پینشٹ بہننا حرام ہے اور چارے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں سارے اتنے بڑے بڑے بیل بورٹ لگے ہوں گے ملویوں کے اور پوچھا کے جناب آپ نے تو بولا تھا حرام ہے آپ کے فوٹو لگے ہوں گے کہ اب سوچنا پڑے گا کہ کیسی شریعت ہے جو ڈیلی کروٹیں بدل رہی ہیں میرا فائدہ ہے تو صحیح میرا فائدہ نہیں تو کیا ہے نقصان ہے تب ہی رسول نے اسپیسفک چیزیں نہیں بتائیں نہ قرآن کیا بتا دیئے اصول بتائیں اب آتے ہیں رسول کی خطبت میں یا رسول اللہ کیا میں بریانی کھا سکتا ہوں کیوں کہ آپ نے نہیں کھائی کیا میں کڑھائی کھا سکتا ہوں کیا میں تکے شکے کھا سکتا ہوں یا رسول اللہ کیوں کہ آپ نے تو نہیں کھائے تھے اچھا چلتے ہیں حدیث میں ڈھونتے ہیں یہ آج کل بڑا تقلید اور نن تقلیدیوں کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے مارکیٹ میں عقل بندے میں ہو تو یہ بحسی فضول ہے میں نے کہا جس طرح وہ مفتی جو لانت کا منکر ہے لیکن لانت خود ضرور بھیجتا ہے لیکن اسے پتا نہیں میں لانت بھیجتا ہوں یا نہیں بھیجتا ہوں اسی طرح میں نے کہا ہمشیوں کے اندر جو منکر تقلید ہیں تقلید وہ بھی کرتے ہیں لیکن ان کو پتا ہی نہیں کچھ ایسے کام ہیں جس سے آپ بچ ہی نہیں سکتے کہا نہیں نہیں مولانا میں تو تقلید نہیں کرتا میں نے کہا ٹھیک ہے جناب کیوں نہیں کرتے کہا کہ فلاں جناب نے یہ بولا یہ دلیل دی یہ دلیل دی یہ دلیل دی اس وجہ سے میں نہیں کرتا میں نے کہا جس کی وجہ سے تو نہیں کرتا اس کی تو کیا کر رہا ہے جس کے کہنے پہ تو نہیں کر رہا اس کی تو کیا کر رہا ہے تخلیط ہی کر رہا ہے فرق یہ ہے پسستانی کے نہ کر خمینی کے نہ کر کسی نے کسی کی تو کر رہا ہے جس کی تو سنتا ہے اسی کی تو تخلیط کرتا ہے تم نے خب صدوق کی کتاب کھولی کب تُو نے کافی کھولی کب تُو نے بیہار کھولی آج تک تُو نے کتاب نہیں کھولی اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کتابیں پڑھ کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ چیز نہ کرو میں نے کہا اس کی کیا یعنی تقلیط نہ کرنے میں بھی تُو تقلیط کر رہا ہے جب تُو نے یہ تسلیم کر لیا کہ میں پیدا ہوتے ہی جاہل تھا یا تو تُو یہ دعویٰ کر کہ جب سے تُو پیدا ہوا عالم ہے میں نے کہا تقلیط سے یا علی بچ سکتے ہیں یا حسنین اسے تقلیط کی ضرورت نہیں ہے جو پیدا ہوتے ہی بولے کہ یا رسول اللہ تو رات سناؤں انجیل سناؤں زبور سناؤں لیکن جو پیدا ہوتے ہی بولنے میں ماں کا مہداج چلنے میں باپ کا مہداج تو بولنے میں ماں کے ہونٹوں کو دیکھ کے لفظوں کی ادائیگی میں تقلیط کرتا ہے چلنے میں ماں باپ کو دیکھ کے چلنے میں تقلیط کرتا ہے بڑا ہوا اسکول گیا اے بی سی علف بیتے لکھنے میں تم نے ٹیچر کی تقلیط کی گاڑی سیکھنی تھی تم نے کسی ڈرائیور کی تقلیط کی گاڑی چلانے میں تم نے تقلیط کی خاتون تھی گھر میں کھانا بنانا تھا کھانے بنانے میں ٹی وی کھول کے صبح کی مارننگ شو کو دیکھ کے تم نے کڑائیاں اور بریانیاں سیکھنے میں تقلیط کی کپڑے سلوانے تھے تو درزی کے پاس کیا کیسے سینہ ہے کیا کرنا ہے تم نے اس میں تقلیط کی بال کٹوانے تھے کیسے کٹوانے ہیں نائی سے سیکھا تم نے اس میں تقلیط کی میں نے کہا زندگی کا ایک پہلو دکھاؤ جس میں تم نے تقلیط نہ کی ہو ہر شہ میں تو تقلیط کرتا ہوا آیا ہے فرق یہ ہے یا تو کسی جاہل کی کرتا ہے یا تو کسی عالم کی کرتا ہے مولا علی امام زمان غیبت قبرہ میں جا کے تمہیں اصول تیرے نعمت الہی بتا کے جا رہے ہیں کہ جب تک ہم تھے تم ہماری تقلیط کر رہے تھے اب ہم غیبت قبرہ میں جا رہے ہیں فرامین ہمارے ہی ہوں گے لیکن کس سے پوچھو گے وہ کن صفات والا بندہ ہوگا جو زبان کا سچا ہو جو عمل کا کچھا نہ ہو سائنل نفس ہو سیانت نفس ہو کبھی دھوکہ نہ دے تمہیں کبھی خیانت نہ کرے ہمارے کلام میں اب صفات بتا دی تو جا کے دھوند جو بھی تجھے سمجھ آتا ہے جس کے اندر یہ صفات ہیں اس کی کیا کر تقلیط کر ایک لوجیکل مسئلہ ہے فَسَالُوَ أَحْلَ الزِّكْرِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو اگر تیرے پاس علم نہیں صاحبانے علم سے پوچھو اب صاحب علم انجنئر بھی ہو سکتا ہے صاحب علم داکٹر بھی ہو سکتا ہے صاحب علم صاحب حمامہ کوئی عالم بھی ہو سکتا ہے جو جس علم میں ماہر ہے اس سے جا کے پوچھو یہی اقلمن کی نشانی ہے ایک بندہ ایک راستے پہ چل کے گیا ہے اور راستے پہ خطرات کو دیکھ لیا ہے دوبارہ اس راستے پہ جانا ان خطرات کو مو لینا یہ ببے وقف کی نشانی ہے امیر المومنین فرماتے ہیں لوگوں کے تجربوں سے فائدہ لو ایک بندہ سار سال پڑھ کے اپنا تجربہ تجھے بتا رہا ہے سار سال آگے چلنا ہے تو گویا تُو سار سال پیچھے جا رہا ہے لیکن جو لوگوں کے تجربوں سے فائدہ لیتا ہے وہ حبیب ابن مظاہر بن جاتا ہے وہ سلمان فارسی بن جاتا ہے وہ خمینی اور حسین ہی بن جاتا ہے جو تجربوں سے فائدہ لیتے ہیں جو نہیں لیتے ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تو اللہ نے کیا بتایا اصول بتایا اسی طرح یا رسول اللہ یہ کھانا کھائیں وہ کھانا نہ کھائیں بال کٹوائیں نہ کٹوائیں کریں تو کیا کریں تو نبی نے اصول بتا دیا یہ نہیں بتایا کہ مثلا قدو کھانا کیسا ہے بریانی کھانا کیسا ہے کڑائی کھانا کیسا ہے اصول بتا دیا یا رسول اللہ اصول کیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو کسی بھی کلچر میں ہو کسی بھی ماحول میں ہو میں اصول بتا رہا ہوں اس اصول کو فالو کرنا تمہاری ٹیبل پہ جو بھی کھانا ہے یہ اصول دیکھنا اس پہ اپلائے ہوا ہے کہ نہیں ہوا اگر اپلائے ہوا ہے کھانا بڑی آسانی سے کھا لینا یا رسول اللہ کیا کھاؤں کہ جو بھی کھاؤ حلال ہو طیب ہو طاہر ہو میں تجھے اصول بتا رہا ہوں اب سامنے چائنیز آئے یا ملیشین کھانا آئے یا ایرانی آئے فرق تو نہیں پڑتا نا آپ کیا دیکھتے ہو حلال ہے کہ نہیں زبیحہ صحیح ہے کہ نہیں نجاست کا کوئی قطرہ اندر تو نہیں ہے جس کمائی سے کمائی گیا ہے وہ کمائی اگر پاک ہے تو یہ طیب بھی ہے یہ طاہر بھی ہے اب بندہ کسی بھی ملک میں جائے تو کیا بتا دیا اصول بتا دیا اب یا رسول اللہ ساڑی پہنے کہ نہیں یا رسول اللہ شلوار کمیز پہنے کہ نہیں یا رسول اللہ پینٹ شیڈ پہنے کہ نہیں یا رسول اللہ پھٹی ہوئی جینز پہنے کہ نہیں ایک سوال ہے کون سے کپڑے پہنے یا رسول اللہ آج تک کپڑے تو بہت آگئے اب نبی کون سے فیرس بناتے جو کپڑے بتاتے معاشرے میں فیشن بدلتا رہتا ہے کس کس فیشن کا نام لیتے کس کس کھانے کا نام لیتے تو وہ اصول بتا دیا فرمایا جو بھی لباس پہنو یہ دیکھنا وہ لباس لباس حیاء ہے کے نہیں لباس عفت ہے کے نہیں اب حیاء انسان دیکھ کے بتا سکتا جس میں اوہیانی نہ ہو جس میں فعاشت نہ ہو جس میں بدن کے اندام بدن کی سائز کا پتا نہ لگی ہے وہ لباس کبھی نہ پہننا ہے اب کئی نوجوان بوڈی بیلڈنگ کرتے ہیں ڈولے شولے بناتے ہیں تو ہم نے کہا بندے خدا اپنا بدن دکھایا کہا مولانا پھر بوڈی بیلڈنگ کس لیے کی تھی میں نے کہا تیری نیت یہ تھی تو بوڈی بیلڈنگ کرنا ہی حرام ہے کہا میں تو ڈولے اس لیے بنا رہا تھا کہ چار پانچ لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے ڈولے کتنے ہیں میری بوڈی کتنی ہے کراچی والوں کے تو نہ ڈولے ہیں نہ بوڈی ہے بیچاروں کی لیکن یہ ان معاشروں میں جہاں پہ لوگ اپنے بدن کو دکھانے کی نمائش کر کے اگر اس لیے بدن بھی بنا رہے ہو تو کیا ہے حرام ہے لیکن بندہ طاقتور بن رہا ہے بدن کو تنومن بنا رہا ہے کہ کل شاید میرے مولا کا ظہور ہو جائے اور تنومن بدن ہی ہوگا جو میدان میں جا کے دشمن سے کیا کرے گا لڑے گا تو بوڈی بیلڈنگ کرنا بھی کیا ہے عبادت ہے خاتون کون سا لباس پہنے اب کل پرسوں کوئی مہاجر کوئی پتانی ثقافت دے منایا گیا تھا اب یہ پتانی ثقافت کے دنوں کے بنانے کی بیماریاں بھی دن بدن آتی جارہی ہیں لیکن یہ تے تو کرو ثقافت ہے کونسی ثقافت وہ جو اسلامی اصولوں کے مطابق تابق ہے اگر کوئی بھی ثقافت وہ اجرک ہو وہ ٹوپی ہو وہ کپڑے ہو وہ شروانی ہو اگر اصول کے مطابق ہے وہ ثقافت صحیح ہے اب میں نے سنا کسی خاتون ٹی وی پر بھی آتی ہیں عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے لیکن ساڑی پہنے ابھی تک وہ چھوڑ نہیں رہی ہیں اور بار بار بولتی ہیں کہ ساڑی مہاجروں کی ثقافت ہے بند خدا ہندووں کی ثقافت ہے مسلمانوں کی ثقافت نہیں ہے اگر بدن چھپا ہوا ہو دھاپا ہوا ہو تو پھر پہننا کوئی عیب نہیں ہے لیکن اگر باجو نظر آئے عورت کی کمر نظر آئے تو یہ جاہلوں کی ثقافت تو ہو سکتی ہے مسلمانوں کی ثقافت نہیں ہو سکتی اصول بتا دیا اصول کیا تھا اصول بتا ہے وہ لباس پہنو جو لباسے حیاء ہو اب کسی بھی ملک کے کسی بھی لوگوں کا لباس ہو اگر حیاء ہے تو صحیح ہے پینشٹ بندے نے پہنی ہے اگر اس میں حیاء ہے تو صحیح ہے شلوار کمیس پہنی ہے حیاء ہے تو صحیح ہے میری نظر میں بہترین لباس شلوار کمیس ہے حیاء والا لباس ہے عربی لباس بھی اچھا ہے لیکن بندہ دوڑ نہیں سکتا عرب جب جنگ اہود سے بھاگ رہے تھے تو دشتاشے اوپر کر کے پھر دوڑیں لگائی تھی انہوں نے کیونکہ ایسے بھاگتے تو بیچارے گر جاتے لیکن شلوار کمیس پہنی ہوتی تو دوڑنے میں بھی آسانی ہو جاتی تکلیف نہیں ہوتی تو یہ لباس کھڑے ہونے میں بھی اچھا دوڑنے کے لیے بھی بہترین لباس آئے اس میں حیاء بھی ہے گھٹنوں سے نیچے ہے اب بندے کی بیک نظر نہیں آتی بندے کا فرنٹ ڈھپا ہوا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات کئی لوگ پینٹ شیٹ پہنتے بھئی آپ پہنو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہو بندہ سجدے میں جائے آدھی پینٹ اس کی نیچے ہو جائے تو یہ بھی حرام ہے کہ بندہ جسم دکھائے اپنی نماز تو صحیح پیشے والے کی نماز کا ستیہ ناس کر دے یہ لباس لباس حیاء نہیں ہے بندہ سوچے کہ میں کیا پہن رہا ہوں کتنا پہن رہا ہوں اگر پینٹ کی حالت یہ ہے تو ایسے بندے پہ بیلٹ پہننا پھر واجب ہو جاتا ہے